بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشی حدمت ہے سرمسر قلیم صاحب کا ایک بہترین شاہکار ایکس ٹو ایک شاتر مجرم ایک نئی کہانی سنی ہے سفدر نے جولیا سے محاطب ہو کر کہا کیا جولیا نے حیرت عمیز لہشے میں پوچھا ایکس ٹو امران کو سیکرٹ سرویس میں شامل ہونے پر زور دے رہا ہے سفدر نے انکشاف کیا اچھا یہ واقعی نئی بات ہے تمہیں کس نے بتلایا جولیا کی چہرے پر اشتیاق تھا امران حضبت لا رہا تھا سفدر نے جواب دیا ہم بکواز کرتا ہے ایکس ٹو کو کیا ضرورت ہے اس کی منتیں کرنے کی جبکہ وہ خود اس سے کام لیتا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ایکس ٹو کو کوئی حیال آگیا ہو اس بنا پر اسے امران سے کہہ دیا ہو سفدر نے کہا نہیں ایکس ٹو کبھی کسی کی منت نہیں کرتا وہ صرف حکم دینے کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہم جیسے لوگ بما امران گے اس کا حکم ماننے کے لیے جولیا نے مروب کن لہجے میں کہا مگر امران بھی ایکس ٹو سے کم نہیں ہماری تو اور بات ہے مگر امران میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب ایکس ٹو سے بھی دو جوتے آگے ہیں سفدر نے امران کی حمایت کی تم ہام ہوس کی حمایت کرتے ہو اس کا اور ایکس ٹو کا کیا مقابلہ ایکس ٹو ہر حال میں اس سے آگے ہے امران کو تو وہ کٹ پتلی کی طرح نچاتا رہتا ہے جولیا کھلم کھلا ایکس ٹو کی حمایت میں ڈٹ گئی یہ بحث جولیا کے فلائٹ میں ہو رہی تھی کافے دنوں سے کوئی کیس سیکرٹ سرویس کی پاس نہیں آیا تھا اسی لئے آج کل سب میمبرز عیش کر رہے تھے اسی لئے وقت گزاری کے لئے سفدر جولیا کی طرف چلا آیا تھا یہ ٹھیک ہے مگر امران کی سلاحیتوں کا تمہیں اور مجھے ہر کسی کو اچھی طرح اندازہ ہے وہ معفوق اور فطرت ذہن کا مالک ہے سفدر بھی شاید بحث پرائی بحث کے موڈ میں آ گیا تھا اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی کال بیل زور زور سے بجنے لگی میں دیکھتا ہوں سفدر نے کہا پھر اٹھ کر دروازے کی طرف پڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا تو باہر کیپٹن شکیل موجود تھا ہلو شکیل آج کسی اپنے فیٹ سے باہر نکل آئے ہو سفدر کی چہرے پر مسارتوں کا سمندر موچسن ہو گیا آپ بھی یہی ہیں بڑی ہوشی ہوئی کیپٹن شکیل کی آنکھیں بھی مسکرانے لگیں پھر وہ اندر آ گیا ہلو جولیا کیا ہو رہا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جولیا سے کہا پھر سفدر سے بحث ہو رہی تھی جولیا نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا اچھا ویری گوڈ کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی کیپٹن شکیل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا امران اور ایکس ٹو کے موضوع پر سفدر نے ہستے ہوئے جواب دیا بہت ہو بڑا دلچسپ موضوع ہے کیپٹن شکیل نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے کہا پھر سفدر نے کیپٹن شکیل کو بھی زیر بحث موضوع کے متعلق سابقہ گفتگو سے آگاہ کیا آپ کا کیا حیال ہے جولیا نے کیپٹن شکیل سے پوچھا وہ شاید کیپٹن شکیل کو بھی اپنے حمایت میں لینا چاہتی تھی بھائی میرا جہاں تک حیال ہے بس ایسے عجیب سا ہے میں نے شروع شروع میں ایکس ٹو کے متعلق بڑا سوچا تھا کہ ان کے اصل روپ کیا ہے مگر بعد میں مجھے یہ حیال تر کرنا بڑا کیونکہ میں اس کوشش میں ہر طرح سے ناکام رہا میں ایکس ٹو کو نہیں سمجھ سکا ویسے اس بحث کے متعلق میرا حیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں ایکس ٹو صرف اس لئے امران سے آگے ہے کہ اس کی شخصیت پر پردہ پڑا ہوا ہے اس لئے وہ ہمارے لئے ایک افثانوی قلدار بن گیا ہے جب کہ امران ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لئے اس کی شخصیت پر اثرار نہیں بنی ورنہ میرے حیال میں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں کیپٹن شکیل نے بڑی تفصیل سے بات کی ایک بات ہے جولیا اب یہ بھی میرے رہن میں ایک حیال آیا ہے ہم ہیں تو فارغ کیون اپنی طرف سے ایک کیس پر تحقیق شروع کر دیں سفدر کی جہرے پر ایک عجیب سی سرحی چھا گئی کیا کیس کیسا کیس جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں نے اشتیاق سے پوچھا ہم مل کر ایکس ٹو کی اصل شخصیت کا خود لگانا شروع کریں اہر کسی طرح ہی سسپنس تو حتم ہو سفدر نے وضاحت کی اوہ آئیڈیا تو اچھا ہے مگر ایکس ٹو ناراض ہو گیا تو جولیا ایکس ٹو کی ناراض کی سے حفظہ تھی ایکس ٹو کو پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے اور بلکل نیجی طریقے سے کام شروع کیا جائے حتیٰ کہ امران تاکہ بھی نہ بتلائے جائے سفدر نے اپنی تجویز پر زور دیتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایکس ٹو کے متعلق تحقیق کریں اور ایکس ٹو کو پتہ نہ چلے کہ اپنے شکیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا جائے اسی لئے تم امران کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا ورنہ اگر امران ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر میرا حیال ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ویسے مجھے یقین ہے کہ امران اچھی طرح جانتا ہے کہ ایکس ٹو دراصل کون ہے سفدر نے کہا تو کیا ہم صرف تینوں ہی اس کیس پر کام کریں جولیا بھی شاید اس کام پر رضا مند ہو گئی تھی نہیں ساری ٹیم کو سوائے امران کے اس کیس میں شامل کر لیا جائے سفدر نے کہا ٹیک ہے میں اس کیس پر رضا مند ہو لیکن میری ایک تجویز ہے کہ اس کیس کے انچارچ میں اس جولیا ہی ہوں کیپٹن شکیل نے کہا نہیں میں اس کیلئے تیار نہیں ہوں میں سفدر کا نام تجویز کرتی ہوں یہ سیکرٹ سرویس کا کیس نہیں ہمارا اپنا ذاتی کیس ہے جولیا شاید ایکس ٹو کے عطاب سے ہوفزدہ تھی ایسا کریں کہ ساری ممران ایک ہوفیا میٹنگ کریں پھر سب مل کر اپنا انچارچ پر مندہب کر لیں اور اس کیس کا لائے عمل بھی سفدر نے تجویز بیش کی اور پھر ان دونوں نے اس بات کی تاعت کی ویسی تینوں کی چہرے تجسس اور اشتیاق سے سر ہو گئے تھی کیونکہ ان سب کی فردن فردن زبردر سوائش تھی کہ ایکس ٹو کی اصل شخصیت پر سے پردہ اٹھائے جائے میس جولیا اب اپنی طرف سے سب ممران کو کال کر دیں میرا حیال ہے کہ اس میٹنگ کے لئے ہیل پارک کیفے مناسب رہی گا سفدر نے جگہ بھی تجویز کی اچھی جگہ ہے ہمیں ہر قیمت میں اس میٹنگ کو امران اور ایکس ٹو کی نظروں سے بجانا ہے کہ اپنی شکیل نے کہا پھر جولیا نے ریسیور اٹھا کر فردن فردن سب ممران کو ٹیلی فون پر ایک نیجی میٹنگ ہیل پارک کیفے میں ہونے کی اطلاع تھی اور حاصل طور پر اس بات کی ہدایت کی کہ اس میٹنگ کے امران کو بتانا چلے سب ممران نے میٹنگ میں شرکت کی حامی بھری کل صبح گیارہ پجی کا وقت مغرر ہوا آپ تشریف رکھیں جولیا نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا پھر اٹھ کر کچن کی طرف پڑ گئی اس کیس کا کیالہ عمل ہوگا جولیا کے جانے کی بات کہ پنشکیل نے سبدر سے پوچھا جہاں تک میرا حیال ہیکس ٹو کی اصل شخصیت کا علم وزارتی ہارچہ کے سیکیٹری سر سلطان کو ہوگا اس لئے پہلے ان کا فون ٹیپ کیا جائے سبدر نے کہا جواب نہیں سبدر تم نے بڑا پنیادی نکتہ سوچا ہے ہو سکتا ہے اس طرح ہمیں مزید تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑے کپنشکیل نے اچھل کر جواب دیا سبدر کی تجویز اس کے دل کو لگی تھی اتنے میں جولیا چاہے لے کر آگئی پھر سب نے چاہے کی جس کیا لینی شروع کر دیں ایک بڑا ہال نمہ کمرہ تھا جس میں ایک بڑی میز کے گرد اس وقت چار آدمی بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے سے باہر باوردی ملٹری پولیس پڑے چکنے انداز میں بہرہ دی رہی تھی باہر دروازے کے اوپر سوچ پلب جال رہا تھا جس سے ظاہر تھا کہ اندرے کمرے میں اندھائی حفیہ میٹنگ ہو رہی ہے درمیان میں بیٹے ہوئے ایک اندھائی لہیم و شہیم اگر ادھیڑ امہ کی آدمی نے جو سر سے کتائی گنجا تھا اور جس کے چہرے پر ایک پروکار سے سجیدگی تاری تھی میز پر مکہ مارتے ہوئے کہاں میں ہر قیمت پر ایکس ٹو کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا چاہتا ہوں یہ اکریمیا کی سرکاری حفیہ تنظیم ڈی آئی اے کا چیف ڈالف راست تھا ڈی آئی اے اکریمیا کی طاقتور ترین تنظیم تھی جس وسی جال مکڑی کی طرح دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا تھا ہر ملک کی حکومت اس تنظیم سے برزا براندام تھی کیونکہ اس کے ایک اشارہ حکومت کی قیمتیں تبدیل کر دیتا تھا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لئے ایکس ٹو کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا اندھائی مشکل ہے لیکن مگر میں نہیں چاہتا کہ ایکس ٹو کے مقابلے میں ہم ناکام رہیں اس لئے ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور اندھائی حوشیاری سے اپنا جال ڈالنا چاہیے پاس پیٹے ہوئے ایک درمیان جسم کے مگر اندھائی کرہ چہرے کے مالک جان ٹاکر میلر جو اکریم اگی سیکرٹ سرویس کا چیف تھا بولا وہ شاید مختاط اس لئے رہنا چاہتا تھا کہ اس سے بہلے اس کے تین بہترین سیکرٹ ایجنٹ پاکشی شاہ میں ایکس ٹو کے ہاتھ اور زندگی کی سرحہ دبور کر کے موت کے بادیوں میں گم ہو چکے تھے آپ کیا بات کرتے ہیں کرنل ہم جو بھی منصوبہ تیار کریں گے اس کی تمام جزیات پر گھور کیا جائے گا تب اس منصوبے کی منظوری دی جائے گی تیسرے نمبر پر بیٹے ہوئے ایک پانس کے ماند لمبے اور دبلے آدمی نے کہا جس کی توتے جیسی ناک اس کی تمام چہرے پر چھائی ہوئی تھی یہ بلیک کلارک تھا ایکریم یک کش شیطان جس کی ایاریوں سے دنیا پناہ مانگتی تھی میرے حیال میں ہم جتنے زیادہ اس منصوبے کو احمیت دیں گے اتنا ہی یہ منصوبہ ہمارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا اس کیس کو سیرے سے احمیت ہی نین نہ دی جائے بس کسی ایوان سیکرٹ ایجنٹ اور بلیک کلارک کو وہاں بیش دیا جائے وہاں یہ اپنے مرضی سے موقع محل دیکھ کر کام کریں مجھے امید ہے اس طرح یہ جلدی کامیاب ہو جائیں گے چوتھے نمبر پر بیٹے ہوئے ایک منہنی سے آدمی نے جس کے آنکھوں میں فراست کی جمک چھلک رہی تھی بولا نہیں مسٹر رینکن یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں جان ٹوکر میلر نے نہ ہشکواہ لہشے میں انٹیلیجس کے چیف مسٹر رینکن سے کہا تو میں سے کب غیر اہم کہہ رہا ہوں کیا بلیک کلارک اور ایوان سیکرٹ ایجنٹ کسی غیر اہم کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں رینکن نے طلح لہشے میں جواب دیا ٹھیک ہے ہمیں مسٹر رینکن کی تجویز پر دفصیلی بحث کر لینی چاہیے ڈالر فراست نے ان دونوں کی بحث ہتم کرانے کے لیے کہا بحث کیا کرنی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ ایک ذہین سیکرٹ ایجنٹ بھیج دو میں ایسا جال پھنکوں کا کیکس ٹو ہود اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا بلیک کلارک نے بڑے فخریہ لہجے میں ڈالر فراست سے کہا ٹھیک ہے مسٹر جان ٹاک میلر آپ اپنے سیکشن کے ذہین ترین ایجنٹ کو اس میشن پر تائنات کر دیں وہاں لوگ میرے سیکشن کی مدد لے سکتے ہیں میں آرڈر بھیجوا دوں گا ڈالر فراست نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور جان ٹاک میلر جو ہموش بیٹھ اپنے سیکرٹ ایجنٹوں کا تصور ہی تصور میں اندھاپ کر رہا تھا اچانک چونگ پڑا نمبر زیرو اے وان اس کام کیلی بہت مناسب رہے گا اس نے مسرط امیز لہجے میں کہا زیرو اے وان یعنی شاپ فائلی کے متعلق دم کہہ رہے ہو سب نے چوم کر کہا ہاں وہ اور بلیک کلارک اگر مل کر کسی کیس پر کام شروع کریں تو اس کیس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جان ٹاک میلر نے فخریہ لہجے میں کہا مگر وہ تو سیکرٹ مشن بلانگ پر گیا ہوا ہے ڈالر فراست نے سوچتے ہوئے کہا مجاست چھی اس کا ٹیلی گرام ملا ہے کہ وہ اس مشن سے فارغ ہو گیا ہے ٹاک میلر نے جواب دیا پھر ٹھیک ہے ہم شاپ فائلی اور بلیک کلارک کو یہ مشن سوم دیتے ہیں ڈالر فراست نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا پھر سب نے اس فیصلہ کی برپور انداز میں تو سیکھ کر دی چنانچہ فیصلہ ہوتے ہی کاغذی کاروائی مکمل کی گئی پھر سب نے اس پر دستہت کر کے میٹنگ حدم کر دی گئی بلیک کلارک آپ کا ایکسٹو کی فائل بھیج دی جائے گئی اور مسٹر جان ٹاک میلر آپ فوراں شارپ فائلی کو طلب کریں تاکہ وہ جلد جلد اپنے مشن پر روانہ ہو جائے ڈالر فراست نے آہری اف کام جاری کیے پھر میٹنگ برہاست ہو گئی گزشتہ کئی دنوں سے سیکرٹ سرویس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اس لئے امران کے شب و روزہ آج کل بیکار ہی گزر رہی تھی زیادہ بوریت ہوتی تو وہ سپری جائنر فیاس کی گلدن پر جا کر سوار ہو جاتا سپری جائنر فیاس کی جان آج کل اس نے عذاب میں ڈال رکھی تھی اور فیاس بڑی سنجیدگی سے ڈپارٹمنٹ سے طویل رقصت لینے پر غور کر رہا تھا امرانہ جب نے فیٹ سے یہی سوچ کر نکلے گا کہ آج سپری فیاس کو دفتر سے اٹھا کر کسی ہوتیل لے جائے گا مگر اچانک ہی وہ سپری فیاس کے دفتر کی طرف جانے کے بجائے سارحمن کے کمرے کی طرف چل پڑا بس تماغی رو تھی بھیک گئی سو بھیک گئی امران صاحب کہیں گی درگی موت اور شہر کرو ہوالا حشن نہ ہو وہ ہوتی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا چل ہی وہ سرحمن کے دفتر کے قریب پہنچ گیا کمرے کی باہر بیٹا ہوا باوردی جب راسی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا امران کے طبیعت کو وہ اچھی طرح جانتا تھا مگر آج امران کو ادھر کروف کرتے دیکھ کر اسے بہا دشمبہ ہوا تھا کیا میں صاحب کو آپ قیامت کے اطلاع دے دوں جب راسی نے موت بانہ لہشے میں پوچھا میں خدم جس میں اطلاع ہوں امران نے بڑی سنجیدگی سے کہا پھر پردہ ہٹا کر کمرے میں داہل ہو گیا سرحمن آفس میں اکیلے بیٹھے کسی فائل کے مطالعہ میں غرق تھے ان کی بیس کے قریب پہنچ کر امران نے پڑی معصومیت سے پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب اس کی جہرے پر ہماکتے چھائی ہوئی تھی سرحمن اس کی آواز سن کر یوں جونگے جیسے ان کے پاؤں میں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو وہ ایک لمحے تک وہ غور امران کو دیکھتے رہے جیسے نہ سمجھ رہے ہوں کہ امران کس گیر متوقع آمد کو کیا معنی پر آئے پھر ان کی چہرے پر ناغواری کے تاثرات پھیلتے چلے گئے گیٹ آؤٹ یہ آفس ہے بنگڑھانا نہیں بقاعدہ اطلاع دے کر اندر آؤ سرحمن کا چنگیزی ہون جوش میں آگئے اور ویسے بھی دفتری رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں اندھا پسند واقع ہوئے تھے بنگڑھانا کیا ہوتا ہے ڈیڈی امران نے ان کے بات ٹالتے ہوئے بڑی معصومی سے سوال جر دیا شاٹ آب گیٹ آؤٹ سرحمن کا پارہ اقدام اندھائی ڈگری پر پہنچ گیا انہوں نے چپراسی کو بلانے کے لئے گھنٹی بھی بجا دی ادھر امران بھی انہی کا بیٹا تھا چنانچ اس نے بڑے اتمران سے کرسی کے سیٹی اور اس پر یوں بیٹھ گیا جسے سرحمن نے بڑی خشتیلی سے اس کے استقبال کیا ہوں گنڈی کے آواز سنتے ہی چپراسی پر دہ ہٹا کر اندر داہل ہوا پھر اس سے پہلے کہ سرحمن کچھ کہتے امران بول پھڑا چائے لاؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی میں نے پچھلے ہفتے سے ناشتہ نہیں کیا اور چپراسی انہی قدموں سے واپس مڑ گیا سرحمن بیبسی سے ہونٹ کاٹ رہے تھے کیونکہ چپراسی کے سامنے وہ کئی ایسی بات نہیں کرسکتے تھے جس سے ان کا وقار گلتا اور امران سے کچھ بائید نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ دیتا لہٰذا صرف بیبسی سے ہونٹ کاٹنے میں ہی انہوں نے آفیت سمجھی چال لمحو تک خاموشی تاری رہی امران بغور سرحمن کی چہرے کو دیکھ رہا تھا سرحمن کے چہرہ اب معمول پر آتا جا رہا تھا شاید وہ غصہ ثبت کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے تم کس لئے یہاں آئے ہو آہر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے امران سے محاطب ہو کر پوچھا ان کے رہجہ کافی ہاتھ تک نرم تھا ڈیرے آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کا پر کتنے ہیں مگر آپ کوئی بھی فرض پورا نہیں کر رہے خدا کو کیا مو دکھائیں گے امران نے رو دینے والے انداز میں کہا اس کی ادھاکاری قطعی بیداغ تھی کیوں کیا ہوا سرحمن نے امران کی صدقاری پر بکھلاتے ہوئے پوچھا امران نے موضوع ہی ایسا چھیڑا تاکہ سرحمن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہونا کیا ہے سوچئے دھو آپ کا لڑکا اور پھر ننگا آپ کا امران اور پھر سیوران آپ کا بیٹا اور ہو بیٹا امران نے بقاعدہ نظم پڑنی شروع کر دی شاٹ اپ کی کیا بکواس لگا رکھی ہے سرحمن کو اس کا سیدھے نمہ حجوں پر غصہ آ گیا ڈیرے یہ بکواس نہیں میری زندگی کی اٹل حقیقت ہے پچھلے ہفتے سے میں نے ناشتہ نہیں کیا پچھلے دین دن سے دوپہر کا کھانا بھی گول ہو چکا ہے اور کل رات سے کھانا بھی بند کر دیا گیا شرام میں نے کبھی ہواب میں بھی نہیں پی صرف چونگم کا شوک تھا وہ بھی اب بند کر دی ہے کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ شروع ہو چکی ہے ایک جوڑا کپڑوں کا رہ گیا ہے جس وقت پہنے ہوئے ہوں فیاس فلیٹ کا قرائے لینے کے لیے سودھ اور پتھان کی طرح دوبارہ میری گلدن پکڑ چکا ہے سلیمان نے پچھلے سال سے تنہوانہ ملنے پر بھوک ہر تال کر رکھی ہے تانگ آ کر میں نے فلیٹ کی تالہ بندی کر دی ہے اب مزدور یونین کے پاس میرے ہلاف ریزرویشن پاس کرانے کے لیے جا رہا ہے اب مطلعہ یہ کہ میں کیا کروں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا عمران کے سال میں ہے کبھی سو دو سو روپے نہیں دیئے تاکہ میں کم از کم ایک دو فلمیں ہی دیکھ کر وقت گزار سکوں اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں کسی مزدور کا بیٹا ہوتا اب لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں کہ انٹیلیجس کے چیف کا بیٹا اور پھر اننگا عمران کی آنکھوں سے بقاعدہ انسو بہنے لگے اور آواز بھی ایک مانگنے والی ہو گئی سار احمان ششتر بیٹھے تھے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے یا عمران نے انہیں تانگ کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ سوچا ہے پھر چپراسی چائے کی ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا یہ کیا بگواس ہے بند کرو یا ہوزاری کیا تم مجھے کوٹھی پر نہیں مل سکتے تھے جو یہاں رونیا بیٹھے ہو سار احمان کو چپراسی کے سامنے عمران کا یہ رونا کتی پسند نہیں آیا تھا مگر عمران تو آنسو کے ساتھ ساتھ بقاعدہ ہچکیں لینے پر اتر آئے تھا اور سار احمان سچ پٹھا گئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں تم جاؤ آہر انہوں نے چپراسی کو دھارتے ہوئے کہا جو بڑی حیرت سے عمران کو یا روزاروں کتار روتا دیکھ رہا تھا چپراسی دو منٹ میں ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اپنے آنسو پونچو بے وکوف یہ کیا عورتوں کی طرح تسوے بہانے لگے ہو سار احمان کا لہجہ الجن لیے ہوئے تھا عمران نے تیزی سے رومال سے انسو پوچھنے شروع کر دیئے چائے بناو سار احمان نے نرم رہچے میں کہا وہ شاید عمران کے ادھاکاری سے شدید متاثر ہوئے تھے کچھ بھی ہو بہرحال وہ باپ تھے اور عمران ان کا کلوتا بیٹا تھا ان کے امیدوں کا واحد زہارہ عمران نے چائے کی دو پیالیاں تیار کی اور ایک پیالی بڑے عدب سے اسا رحمان کے سامنے رکھے اور دوسری پیالی اپنے سامنے رکھ لی پھر اس نے چاہے کی جس کیلئے اور سات پڑے ہوئے کیک پیس پر ہاتھ ساف کرنا شروع کر دیا تمہیں کیا تکلیف ہے سار احمان نے کچھ سوچتے ہوئے بڑے نرم رہچے میں عمران سے پوچھا کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں زبان کو بواسیر ہے دماغ کو سرسام ہو گیا ہے جسم پر ریشہ داری ہے گرمی میں سردی لگتی ہے سردیوں میں گرمی پسینہ کم بہاتا ہوں ہون زیادہ زافر بسر کا مریض ہو گیا ہوں آپ کی شکل مجھے فیاض جیسی نظر آ رہی ہے اور فیاض کی شکل سلیمان جیسی عمران نے بڑی سنجیدگی سے بکواس شروع کر دی سر احمان کے چہرہ غصے سے سر ہوتا چلا گیا وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے اب تک اداکاری کی ہے عمران ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی بجائے اب سینڈوچیز پر ہاتھ ساف کرنے میں مشہول تھا دوسرے لمحے سر احمان نے چائے کی پیالی اٹھا کر عمران پر دے ماری عمران بڑی پھرتی سے جھگ گیا ورنہ آج اس کا حشر ہو جاتا گیٹ آؤٹ کیو بلڈی فول حبردار اگر آئندہ میری آفس میں قدم رکھا تو سر احمان غصے سے کام پر رہے تھے شکریہ ریڈی بس میں نے ناشتہ کرنا تھا سو کر لیا اچھا ٹا ٹا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تیر کی طرح دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا وہ سر احمان کے حالت سمجھتا تھا دراصل کافی دن ہو گئے تھے فیاض کی پاس ناشتہ کرتے ہوئے اور فیاض نے کل رات اسے الٹی میٹم دے دیا تھا کہ وہ آئندہ کسی قیمت پر اسے ناشتہ نہیں کرائے گا اس لئے آج اس نے سر احمان کی پاس ناشتہ کرنے کا پروگرام بنا لیا سر احمان کے کمرے سے باہر نکل کر وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا فیاض کے دفتر کی طرف چل پڑا فیاض اپنے دفتر میں ہی بیٹھا ہوا مل گیا ویسے امران نے پہلے نظر میں ہی بھام لیا تھا کہ اس کے چہرے پر شدید الجن اور قدرے بیچینے کے اثار نمائے ہیں امران کو دیکھ کر وہ چونگ پڑا تم رو کیوں رہے تھے اس نے امران کی بیٹھتے ہی سوال جڑ دیا کب کی بات کر رہے ہو سوپر امران نے بڑے تمنان سے کہا ویسے وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سر احمان کی چپراسی نے ریپورٹ پہنچا دی ہیں ابھی باس کے کمرے میں فیاض نے اسے بگور دیکھتے ہوئے کہا اوہ ڈیڈی کی بات کر رہے ہو بس کچھ نہ پوچھو سوپر اپنے حالات کرو نہ رو رہا تھا امران نے بڑے گمزدہ لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ فیاض کو جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی پا جو ٹی فیاض نے ریسیور اٹھا لیا اس پاس فیاض بول رہا ہوں فیاض کے لہجہ بھی حد مدبانہ تھا امران سمجھ گیا کہ سر احمان کا فون ہے وہ ذری لب مسکرا رہا تھا جی باس مگر میں اس سے کیسی کہہ سکتا ہوں فیاض کے جہرے پر سر احمان کی بات سن کر ہوائیاں اڑنے لگیں بہتر جناب میں کوشش کرتا ہوں فیاض نے بیک مانگنے والے لہجے میں کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر اس نے بے حیالی میں رومان سے پسینہ صاف کیا صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں بھس گیا تھا کیا بات ہے فیاض امران نے بڑی دلجسپی سے پوچھا تم اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بیڑا گر کر دیتے ہو فیاض نے تلح لہجے میں جواب دیا کیوں کیا ہوا امران نے مسکرا دے ہوئے پوچھا تمہارے ڈیڈی نے حکم دیا ہے کہ شام سے پہلے پہلے امران سے فلیٹ حالی کرالو تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ فلیٹ میرا ہے فیاض نے بھگی ہسی ہستے ہوئے کہا تو کیا ہوا میں حالی کر دیتا ہوں امران نے بڑے اتمنان سے جواب دیا اور فیاض جو حیرت سے دیکھنے لگا جیسے امران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ امران ایسی بات کرے گا شام کچا بھی بجوا دوں گا سوپر امران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے ارے بیٹھو بیٹھو متحالی کرو میں ہوت بات سے نمٹ لوں گا فیاض امران کی اس ٹھو سنجیدگی پر بکھلا گیا اور امران دوبارہ بیٹھ گیا وہ فیاض کی تمام رگوں سے واقف تھا اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر اس نے کہاں کہ نہیں کرتا تو فیاض سر ہو جاتا جبکہ اسے سر احمان کی شیعہ بھی مل چکی تھی کیا بات ہے اکڑے اکڑے نظر آ رہی ہو فیاض نے چیپ مٹانے کے لیے کہا نہیں ڈیڈی نے آج اچھی طرح ٹھوک پہ جا کر فٹ کر دیا ہے اکڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امران نے بڑی معصومیوں سے کہا اور فیاض مسکران دیا چلو سوپر آج زرہ شہر کی سیر کریں کافی دن ہو گئے ہیں آوارہ گردی کیوں ہوئے امران نے جانا کسی حیال سے کہا وہ دوپہر کی کھانے کا سکوپ بنانا جاہتا تھا اور فیاض تیار ہو گیا فیاض نے کیپ ہینگر سے اٹھا کر سر پر رکھی اور پھر امران کے ساتھ باہر نکل آیا پھر جلد ہی امران کی کار دفتر سے باہر نکل آئی جانا کہا ہے فیاض نے مسکراتے ہوئے امران کو آنکھ ماری اوکے ٹھیک ہے امران نے جواب دیا اور پھر امران نے کار کا روح ٹریم لینڈ ہوتیل کی طرف مور دیا جلد ہی کار ٹریم لینڈ ہوتیل کے کمپاؤنڈ میں مور گئی پارکنگ شیر میں کار کھڑی کر کے وہ دینوں نیچے اترے پھر ہوتیل کے مین گیٹ کی طرف چل پڑے امران ابھی مین گیٹ سے تقریبا دس قدم دور تھا کہ وہ چانک تھٹک گیا اس کے چہرے پر حیرت کے شدید آثار اوپر آئے مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہوتیل کے مین گیٹ سے ایک پتلا دبلہ طویل القامت آدمی جس کے چہرے پر توتے کی طرح موری ہوئی ناک چھائی ہوئی تھی باہر نکل کر پارکنگ شیر کی طرف بڑھا تھا امران اسے دیکھ کر ہی تھٹکا تھا کیا بات ہے فیاض نے امران کو جو تھٹکتا دیکھ کر حیرت سے پوچھا کچھ نہیں امران نے اسے ٹال دیا پھر وہ مین گیٹ کے طرف بڑھ گئے وہ آدمی جسے دیکھ کر امران تھٹکا تھا ان کے قریب سے ہوتا ہوا گزر گیا مین گیٹ کے قریب پہنچ کر امران واپس پلٹا پھر اس نے فیاض سے کہا سوپر تم بیٹھو میں بھی آتا ہوں امران نے کہا پھر واپس پارکنگ شیر کی طرف بڑھنے لگا فیاض حیرت زیدہ نظروں سے امران کو چل لمحو تک دیکھتا رہا اور پھر کندے چھٹک کر ہوتیل کے اندر چلا گیا وہ آدمی تیزی سے چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر کھڑی حالی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گیا اتر امران اپنی کار میں بیٹھ گیا پھر اس نے کار ہوتیل کے گیٹ کی طرف موڑ دی اور افتار بڑھا دی اب امران اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا جس میں اس کا مطلب آدمی سفر کر رہا تھا ہیل پارک کیفے کے بسیوریز لان میں ایک طرف کرسیاں بچے ہوئی تھی اور ان پر سیکرر سرویس کے تمام ارکان موجود تھے انہوں نے یہ کونہ ہوتی منتحب کیا تھا کیونکہ یہ بالکل الگ تھلگ واقع ہوا تھا اور ان کی کرسیوں سے کافی فاصلے تھا کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا چائے سرف ہو چکی تھی جولیا نے سفدر کی تجویز سب میمبرز کے سامنے پیش کی اور سب میمبرز نے پوری دلچسپی اور اشتہاق سے سفدر کی تجویز کی حمایت کی یہ ان کی زندگی کا قطعی عجیب و غدیب کیس تھا ایک ایسا کیس جو کسی مچرم کے حلاف نہیں بلکہ حسی کرر سرویس کے چیف کے حلاف تھا اور ایک لحاظ سے یہ ان کا ذاتی کیس تھا ایک بات ہے اگر چیف کو اس میٹنگ کا پتہ چل گیا تو وہ انتہائی سخت اقدام کرے گا جوہان نے کہا ہاں ہماری کامیابی تو یہی ہے کہ اسے اس بارے میں قطعی علم نہ ہو تنویر نے پرجوش لہجے میں جواب دیا چونکہ ہم سب اس کیس پر ملابس ہوں گے اس لئے ایکس ٹو کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریس کرے گا کہ اپنے شکیل نے کہا ہم اس سلسلے میں ایک بقاعدہ لاعمل مرتب کر لینا چاہیے جولیا نے کہا پھر سب میمبرز نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا پھر سب نے جولیا کی تجویز پر سفدر کو اس کیس کا انچارج تسلیم کر لیا میری پاس ایک تجویز ہے اگر آپ لوگ اسے منظور کر لیں تو اس کیس کی ابتدا کی جائے سفدر نے کہا ضرور ضرور تنویر نے جواب دیا وہ اس کیس میں سب سے زیادہ پر جوش نظر آ رہا تھا میرے حیال میں سرسلطان ایکس ٹو کی اصل شخصے سے آگاہ ہیں چنانچہ اگر سرسلطان کا فون ٹیپ کر لیں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ایکس ٹو کون ہے سفدر نے تجویز پیش کی ٹھیک ہے مگر یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ سرسلطان فون پر ایکس ٹو کو وہ اصل نام سے بکاریں گے جولیا نے کہا ایک امکان ہے بہرحال سفدر نے تجویز پیش کی میرے حیال میں ہمیں دانش منزل کو اپنا مرکز بنانا چاہیے کیونکہ ایکس ٹو دانش منزل میں ہر وقت موجود رہتا ہے کہ اپنے شکیل نے ایک اور تجویز پیش کی لیکن دانش منزل میں بلا ضرورت گھسنا تقریباً ناممکن ہے اور اگر ہم ایسا کر بھی گزرے تو ایکس ٹو کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے سفدر نے جواب دیا کیوں نہ ہم سرسلطان کے ساتھ ساتھ امران کا بھی فون ٹیپ کر لیں ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے جولیا نے ایک تجویز پیش کی پھر کافی بحث مباحثے کی بعد سرسلطان اور امران کے فون ٹیپ کرنے کی بابت ساری ٹیم رضا مند ہو گئی پھر سفدر نے امران کے فون کو ٹیپ کرنے کی ڈیوٹی کپٹن شکیل کے ذمہ لگائی سرسلطان کا فون ٹیپ کرنے کا بیڑا ہوتھ اٹھایا پھر یہ میٹنگ برحواست ہو گئی باری باری تمام میمبرز اٹھ کر چلے گئے شارف وائلی اور بلیک لارک کالا لہدہ لہدہ فلائٹ میں دارالحکومت پہنچے تھے انہوں نے رہائش کے لئے بھی مختلف ہوتیل مند ہپ کی آپس میں رابطے کے لئے مخصوص وائچ ٹرانس میٹرز پر محصوص کورٹ تیار کر لیے گئے تھے شارف وائلی ائرپورٹ پر اترا تو وہ غیر ملکی سیاہ کے روپ میں تھا کسٹم سے فارغ ہو کر وہ ائرپورٹ سے باہر آیا پھر پارکن شیب میں کھڑی ایک حالی ٹکسی کی طرف بڑا حالی ہے اس نے قریب پہنچ کر ڈرائیور سے پوچھا یہ سر ڈرائیور نے بڑے موت بانا لہچے میں جواب دے اور شارف وائلی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا کہا چلوں سر ٹکسی ڈرائیور نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کسی اچھے ہوتیل میں شارف وائلی نے بے نیازی سے جواب دے اور ٹکسی آگے بڑھ گئی مختلف سرکوں سے گزرتے ہوئے ٹکسی قضیم الشان ہوتیل کے کمپاؤنڈ میں مرتی چلی گئی صاحب مون لائٹ دارالحکومت کا بہترین ہوتیل ہے ٹکسی ڈرائیور نے پارکنگ شیڈ میں ٹکسی روکتے ہوئے کہا شارف وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ نیچے اتر آیا اس نے میٹر دے کر پر آیا دیا اور بریف کیس اٹھائے مین گیر کی طرف چل پڑا کاؤنٹر پر موجود خوبصورت لڑکی نے بڑی اداس سے مسکر آ کر شارف وائلی کا استقبال کیا ایک سنگل روم مل جائے گا شارف وائلی نے احلا کر مسکراتے ہوئے کہا ضرور ہمیاب جیسے موسس گاہکوں کی حدبت کر کے بڑی ہوشی ہوتی ہے کاؤنٹر گل کے الفاظ کاروباری تھے پھر اس نے کی بورٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا دوسری منزل روم نمبر سولہ حالی ہے بہترین سیچویشن کا روم ہے جناب کاؤنٹر گل نے کہا ٹھیک ہے بکر دو شارف وائلی نے کہا پھر ریجسٹر پر ضروری اندراجات کرنے کے بعد ایک ریپورٹر کی رہنمائی میں وہ دوسری منزل کے کمرہ نمبر سولہ میں پہنچ گیا ہوتیل میں اس نے اپنہ نام شارف وائلی ہی لکھوائے تھا کیونکہ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے اصلی نام سے تھا پورٹر کے باہر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے سب سے پہلے بڑی محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا پھر اس نے بریف کس کھولا اور اس کے ایک خفیہ تیسے اس نے گائکر نکالا پھر اس نے گائکر کی مدد سے کمرے اور باتروم کی ایک ایک چیز کو جیک کیا اس کے اب تک کی کامیابی کا راست بھی یہی رہا تھا کہ وہ ہر قدم پر محتاط رہتا ہے اسے حطرہ تھا کہ کہیں کمرے میں کوئی ڈکٹرہ فون نہ چھپا دیا گیا ہو مگر چیکنگ کے بعد اسے اتمنان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے گائکر دوبارہ بریف کس میں رکھا اور ہودے کا رام کرسی پر بیٹھ گیا اس نے ریسیور اٹھا کر کاؤنڈر گرل کو کافی بھیجنے کی ہدایت کی پھر آئندہ کے لائے عمل پر گور کرنے لگا جلد ہی ایک خوبصورت ویٹرز کافی کی ٹریل یہ اندر داہل ہوئی اس نے کافی بنا کر شارف وائلی کو دی پھر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی شارف وائلی گہری سنجیدگی سے موجودہ کیس کہ ہر پہلو پر سوچ پیچار کر رہا تھا ایکس ٹو کی جو فائل اسے دی گئی تھی وہ انتہائی نامکمل اور ناکست تھی اس میں صرف سنی سنائی باتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی جسے وہ ٹھو سمجھ کر اس لائن پر کام شروع کرتا اس لئے آہرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اس اپنے دور پر ہر کام نئے سیرے سے شروع کرنا پڑے گا فائل میں صرف ایک اطلاع اسے کام کی معلوم ہو رہی تھی وہ تھی دانش منزل کے متعلق کے دانش منزل نامیہ مارس سے ایکس ٹو کا گہرا تعلق ہے چنانچہ اس نے سب سے پہلے دانش منزل کا کھول لگانے کا پروگرام بنایا یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا پھر چند لمحوں بعد وہ کیمرہ کندے پر لٹکائے ہوتیل سے باہر آ گیا سب سے پہلے اس نے محکمہ سیاحت کے دفتر کا پتا کیا پھر جلد ہی وہ محکمہ سیاحت کے دفتر پہنچ گیا وہاں سے اس کو شہر کا تفصیلی نقشہ بہت سانے مل گیا اس نے ایک کیفے میں بیٹھ کر نقشے کا بغور مشاہدہ کیا مگر اس نقشے میں ایسی کوئی امارت کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی تھی چند لمحے تک وہ سوچتا رہا پھر ایک حیال آنے پر وہ مسکرا پڑا اسے اپنے دماغ پر ہنسی آ رہی تھی کہ اس نے کتنی بے وقوفانہ بات سوچی ہے بھلا اتنی حفیہ امارت کی نشاندہ اکام نقشے میں کیسے کی جاؤ سکتی تھی اسے اپنے آپ پر بار پر ہنسی آ رہی تھی اب وہ سنجیدی سے سوچنے لگا کہ دانش منزل کا کیسے پتہ چلائے جائے کافی دیر وہ روحوز کی بات کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئی آہرکار اس نے ویسے ہی شہر کا ایک راؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ پہلی پارش شہر میں آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شہر کے محلے وقوع اور حاصل طور پر اس کی تمام سرکوں کا اچھے طرح اندازہ ہو جائے تاکہ کل کو کام کرتے وقت اسے کسی اول جن کا شکار نہ ہونا پڑی یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے ویٹر کو بلا کر بلد آکے اور کیمرہ سنبھالے ہوتیل سے باہر آ گیا باہر نکلتے ہی ایک حالی ٹکسی پر اس کی نظر پڑی اس نے دروازہ کھولا اور ٹکسی میں بیٹھ گیا کہاں چلوں صاحب ٹکسی ڈرائیور نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں پوچھا تمام شہر کی سیر کراؤ مگر اتمنان سے ایک قرائے کے لاوہ ٹپ بھی دوں گا شارف وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتنی دگڑی سواری پا کر ٹکسی ڈرائیور کی باچے کھل گئیں اس نے بڑے موت بارا انداز میں سر ہیلایا پھر ٹکسی آگے بڑھا دی سات سات سڑکوں کے نام اور مشہور عمارتوں کے نام بھی بتلاتے چلو دوست شارف وائلی نے نرم بہچے میں کہا اور ٹکسی ڈرائیور نے اس بات پہ سر ہیلا دیا